بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی السلام علیکم کیا حال چالنج تو آدے ٹھیک ٹھاکو خیر نہ لو میں بلکل ٹھیک ہوں تو کچن کی جو ہے میری ریگلر صفائی ویسے تو ہوتی رہتی ہے لیکن جب پینٹ ہوئے تو کافی سارے جو ہے اس کے وائٹ پینٹ گرتا رہے بلیک ہے تو وہ صاف ہی نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر میں نے آج اسے صرف ڈال کے اور اچھے سے رگڑ کے صاف کرنا چاہا تو میں نے کہا چلو اس طرح یہ شاید اچھے سے صاف ہو جائے ٹائرز وغیرہ پہ بھی پڑ گئے تھے آج جو ہے کچن کی میں نے فلیب صاف کی ہے چولا تو خیر میرا اسی دن سے اچھے سے صاف ہو گیا جس دن سے میں نے ریگ مال مارا ہے تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے صرف ریگ مال لگایا یا اس کے ریگ مال کے اوپر بھی کچھ لگایا ہے تو ریگ مال کے اوپر کچھ بھی نہیں لگایا ہے صرف ریگ مال سے ہی میں نے اچھے سے رگڑ ہے تو بلکل اس کا جو اصل والا کلر ہے کوپر کلر وہ نکل آیا ہے تو کیپنٹس جو ہے وہ بھی میں نے اچھے سے صاف کی ہے بلکل انہیں بھی صاف کر دی ہے تو اس کے بعد جو ہے آج میں نے جانا ہے کہیں اسی وجہ سے پھر کچن کو میں تھوڑا سا ٹائم دے پائی ہوں اور باقی جو ڈیلی کے کام ہیں وہ کی ہیں تو آج میں نے کھانا بھی نہیں بنانا تھا تو اس لئے میں نے ڈیلی کے کام کی ہیں اور اس کے بعد میں نے دن میں پھر چائے اور تھوڑے سی چپس بنا لی تھی کیونکہ بچے تو تو ظاہری بات ہے رومان کو بھی بھوک لے گی تھی اور فاطمہ بھی اتنی دیر میں بھوکا نہیں رکھتی کچھ نہ کچھ میں اسے بنا دیتی ہوں تو زیادہ تر وہ کھاتی تو نوڈلز یا چپس ہے لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے چپس بنا لی نوڈلز میرے خیال میں ختم ہوئے ہوئے ہیں تو نوڈلز ابھی لینے ہیں تو میں نے اپنے لیے چائے بنا لی اور ان کے لیے چپس بنا لی کیونکہ ابھی ہمیں تیار بھی ہونے ہیں تیار ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے پھر باہر مطلب جانا ہے جانا تو پاس میں ہی ہے پاس میں ہی ہے وہ ہوتل ہے جہاں ہم نے جانا ہے تو ابھی ہم چلے جائیں گے ادھر اور میں نے جانا ہے کھانے پہ ابھی بج رہے ہیں شام کے ساتھ بج رہے ہیں سب کو ساتھ کا ہی ٹائم تھا تو ابھی کیونکہ گھر کے قریب بھی ہے تو اتنا زیادہ نہیں تو اتنا زیادہ مطلب وہ جلدی میں نہیں جاتی جب سب تیار ہو سب آ جائیں گے تو میں بھی چلے جاؤں گے مجھے تو میکسیم ہمیں ایک منٹ لگے گا میرے خیال میں کال بھی آ گئی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دوں میں نے یہ والی بینگلز پہنی ہے یہ والی رنگ پہنی ہے اور یہ میں نے کل لیے تھی کلر نیل پولیش کرتی یہ میں نے بلیک کے ساتھ کیونکہ اچھا لگتا ہے ڈارٹ کلر تو ابھی میں درہ کال سننوں تو پھیل بس نکلتے پہے ہیں ہاں بس نکلتے پہے ہیں یہ جب تک برش کرتی کھڑی رہے گی برش کرتی رہے گی یہ دیکھیں یہ اس کا یہ سوٹ ڈال ہے بلو کلر کا اچھا لگ رہا ہے اور امی نے وہی والا اپنا بنارسی کا سوٹ پہنا ہوئے یہ والی چپل پہنی ہوئی ہے اور یہ بنارسی کا سوٹ ڈال ہے یہ والا ٹھیک لگ رہا ہے نا امی کو ابھی ہم تیار ہو گئے ابھی ہم بس نکل ہی رہے ہیں اور لائٹ آف کرو ٹی وی بند کرتا بس کرو برش کی اب چلتے ہیں بس کرو بس کرو برش کی ہائے ہائے آپ کے بھی تک دانس آف نہیں ہوئی بس کرو جو ٹھیک 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 تو ابھی ہم یہاں پہ پہنچ آئے ہیں نادی بھی آگئی ہے ہمارے جو ایک اور گیسٹ ہیں وہ بھی آگئے ہیں تو یہاں ہم آئے ہیں شاہ جہاں گریل میں کیونکہ یہاں کا محول بھی بہت اچھا ہے یہاں کا کھانا بھی بہت اچھا ہے اور یہ گھر کے پاس بھی ہے مطلب گھر پہ اگر کوئی نہ ہو تو ہم اکیلے بھی جا سکتے ہیں تو وہ دوسرے جو ہیں وہ پھر کافی دور دور ہو جاتے ہیں نہیں اتنا زیادہ بندہ جلدی بھی نہیں جا سکتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کا کھانا اور محول بہت اچھا ہے یہاں پہ نہ سارا ایسے جیسے تریڈیشنل سا بنا ہوئے زیادہ تر لکڑی کا کام ہو ہو ہے ڈیبل سٹوری ہے اور پینٹنگ یہاں پہ انہوں نے بہت اچھی اچھی لگائی ہوئی ہے بہت دلخوش ہوتا ہے اور یہاں کی صفائی بہت اچھی ہے مین بات ہوتی ہے آپ ہوتل میں جاتے ہو صفائی ہو کھانا تو ہم خود گھر میں بھی بہت اچھا اچھا بنا کے کھا لیتے ہیں لیکن یہی چیز انجوئے کرنے جاتے ہیں کہ ماحول اچھا ہو تھوڑا دلخوش ہو تو جب ایسی چیزیں ہوں گی نا تب ہی ہمارا دلخوش بھی ہوتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے فریش ہو جاتا ہے ایک مائن گھر میں بیٹھ رہے رہے ہم بور ہو جاتے ہیں یا ایک ہی طرح کی لائف گزار گزار کے تھوڑا ہوتا ہے نا کہ دل اوپ جاتا ہے تو پھر تھوڑا چینج کے لیے ہم باہر آتے ہیں تو یہ چینج اگر اچھا ہو تو دلخوش ہوتا ہے کھانا تو اسٹیسٹی ہے لیکن مین یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چینج لگے ہمیں اپنی لائف میں جیسے کوئی دوبارہ انرجی واپس آ جاتے ہیں جب ہم کسی اچھی جگہ سے ہو کے واپس آتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی انرجی سی ہو انرجی سی واپس آ گئی ہو تو اچھا لگتا ہے بارل تو دا پائنٹ اچھا لگتا ہے یہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے پینٹنگ بھی ان کے بہت اچھے لگی ہوئی ہیں یہاں پہ سارا جو ہے انہوں نے والس پہ ایسے چھوٹے 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 بنائی ہوئے ہیں اور پینٹنگ لگائی ہوئی ہے جیسے پرانا دور ہوتا ہے تو بہت مجھے اچھی لگتی ہے انہیں میں غور سے دیکھ دی ہوں یہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میرے گھر میں بھی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ جین لگاؤں لیکن کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی تو اس وجہ سے پھر ایسی چیزیں گھر میں پینٹنگ ایسی لگانا نہیں چاہیے تو اس لیے نہیں لگاتی ورنہ مجھے یہ پسند بہت ہے مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو آج سنڈے نائٹ تھی اس وجہ سے یہاں پہ اتنا رشتہ اتنا رشتہ نیچے کوئی جگہ ہمیں فری نہیں مل رہی تھی ہمیں زیادہ لوگوں کے لئے جگہ چاہیے تھی تو پھر اوپر والے پورشن میں ہمیں جگہ ملی تھی یہاں پہ یہ آپ کو روڈ بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس وجہ سے پھر ہم نے کہا کہ چلو ہم کیونکہ کافی ساری لوگ ہیں جگہ ہمیں زیادہ کھلی چاہیے تو ہم اوپر والے پورشن میں بیٹھ جاتے ہیں اوپر والے پورشن میں بھی انہوں نے اسی طرح بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کیا ہوئے اور یہاں پہ نیچے والا جو نظار ہے وہ بھی بہت اچھا لگ رہے خیر انہوں نے ہمیں یہاں پہ اب جگہ دے دی ہے سیٹ کر دی ہے یہ ہمارے تقریباً یہاں پہ دس پندرہ لوگ ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی یہی ہمیں بیسٹ لگا اور پھر ہم نے یہی یہ چوس کر لیا اور یہی ہم بیٹھیں گے خانے کا اوڈر ہم نے پہلے دے دیا تھا کیونکہ یہ تھی کہ وہ کافی دور سے بھی مہمان آئے ہوئے تھے تو انہیں جانے آنے میں پھر ٹائم لگے گا اور واپس جانے میں کیونکہ رات پھر زیادہ ہو جائے گی جس وجہ سے پھر ہم نے کھانے کا ساتھ میں اوڈر جلدی جلدی دے دیا تھا تاکہ سب لوگ ایزیلی کھانے انجوائے کر سکیں اور باتیں آپس میں کھانا میں نے پھر پھر یہ بات کروں گی کھانے کی اتنی بات نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ ملنا ملانا ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت ہو جاتی ہے تو تھوڑا مطلب مائن فریش ہو جاتا ہے تو یہ بہانہ ہوتا ہے ملنے کا بڑوں سے زیادہ تو بچے انجوائے کرتے ہیں اور بات میں سب اپنی پوٹو بغیرہ لینے لگ گئے تھے اور یہاں پہ کھانا کمپلیٹ سب کی چائے بغیرہ کمپلیٹ ہو گئے جس جس نے چائے پینی تھی بات میں سب اپنے اپنے پوٹو لے رہے تھے بات میں خیر اتنا مزہ آیا بعد میں زیادہ مزہ آیا کیونکہ سب ملکے فوٹو بغیرہ لے رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے تو باتیں ہر کوئی اپنی اپنی سنا رہا تھا خیر بہت مزہ آیا جاتے جاتے تو بہت اچھی ہماری یہ شام گزر گئی اور ماحول کا بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا سب نے بہت مزہ آیا سب آنے کا بہت مزہ آیا بہت بہت شکریہ سب ہی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو بہت مزہ آیا بھی ہم جا رہے ہیں سب اپنے اپنے گھروں کو واپس اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت انشاءاللہ جی نیکسٹ میں جلدی ملیں گے اللہ حافظ جی اللہ حافظ جی